بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دروازہ اگر کوئی نوک کرتا ہے تو کیوں نہیں کھولتے ہو پہلے تو اس چیز کا کوئی جواب ان سے طلب کرے کہ بھئی آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا کیوں آپ چھپ کے وہاں بیٹھے رہے کہ بھئی کوئی دروازہ نہیں توڑے تو وہ اندر ہی نہ آئے آخر ایک مجرم ہے اس کے لیے تو آنا پڑے گا جب انہوں نے پرچہ کاتا ہوا ہے تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ چاہے وہ کسی کھڑ میں بھی ہو تو تب بھی پہنچے گے پھر وہ کہہ رہے ہیں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے پھر دروازہ کیوں ٹوٹا ہے کوئی آپ کی کتائی ہے پولیس کی کتائی ہے انتظامیہ کی کتائی ہے یا دروازہ ہی ایسا کچھا لگا ہوا تھا جس کا کنڈا ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ گیا دروازہ ٹوٹا یہ کنڈا ٹوٹا اس کا ہینڈل ٹوٹا ہے انہوں نے دروازہ دروازہ کہا ہے یہ تو شاید میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اگر الزام کے زمرے میں آئے تو یہ کہیں دیوار توڑ کے اندر آئے ہیں کوئی بعید نہیں ان سے کہ یہ بھی بیان یہ دے دیں کہ دیوار توڑ کے اندر آئے ہیں پھر سبدر کو آپ دیکھیں کہ وہ گاڑی میں آرام سے آگے بیٹھا ہے فرنٹ سیٹ پہ مجھے کوئی کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ چیز طریقہ کار دکھا دیں کہ مجرم جو ہے ملزم ہے یا مجرم ہے وہ کبھی فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتا کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ چاہے کیسا بھی ہو جائے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے مہمان لے کے جا رہے ہیں جب یہ مہمان لے کے جا رہے ہیں تو پھر اس نے دروازہ کیوں توڑا یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بڑے اسے اترام سے لے کے جا رہے ہیں وہ آرام سے آئے ہیں چادر اس کے بغل میں پکڑی ہوئی ہے اس نے ساپ ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں کہ پجامے میں پکڑ کے لے کے آگے ہیں کہ کمرے کے اندر تھا تو پجامے میں ہی تھا تو اسے اٹھا کے لے آئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کے کپڑوں سے پتہ لگتا تھا کہ اسے تسلی سے لے کے ساتھ آئے ہیں پکڑ کے نہیں لائے ہیں کوئی اس کے ہاتھ میں اتکڑی نہیں تھی پھر وہ اب جا رہا ہے وہاں پہ پھانے میں تو وہاں پہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں ہو سکتا ہے وہ ہاتھا پائی کر لیتا کچھ ہو سکتا تھا تو اس کا جرمدار کون ہوتا ہے اس کو تو پیچھے ڈالے میں بٹھانا چاہیے تھا تاکہ دو حفاظتی اقتدامات کے لیے پولیس والے بھی ہوتے جو اس پہ نگرانی رکھتے کہ یہ کہیں آگے پیچھے یا کوئی غلط حرکت نہ کر لے کوئی کسی کو لگا نہ لے اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے یعنی اپنے آپ کو بھی اگر زخمی کر لے تو ابھی وہ یہی کہہ گا یہ دیکھو پولیس والوں نے مجھے کیا ہے اب وہاں کونسا کوئی گاڑی میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے یا روڈ پہ بھی کیمرے لگے ہوئے تھے کہ وہ شہادت دے دیتے تو اس نے تو اپنا ہیرو بن جانا تھا کہ یہ دیکھو رستے میں بھی اپنا ظلم کرتے رہے ہیں اور ہوتل میں بھی مجھے اسی حالت میں لائے ہیں اب اسے کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا تو کوٹ میں وکیل بھی اس کے آگے ہیں ابھی بھی وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہے کوٹ میں کہ جیسے میں نے جنگ بذر میں جو ہے نا وہ حصہ لیا تھا تو میں وہاں سے اب واپس آئے ہوں تو بڑا کامیاب ہو کے آئے ہوں تو میرا جو ہے نا رتبہ بڑھ گیا تو وہ آپ نے میرا خیال ہے تصویر دیکھی ہے آواز نہیں صرف کسی نے میڈیا نے لے دی تو وہ لوگ یوں اس کو جو ہے نا یوں یوں یہ چیز کر رہے تھے یہ پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو لانت یعنی یہ چیزیں اس پہ وہ کر رہے تھے وہ انہیں نہیں دکھایا کہ بھئی اس پہ اسے پھر بھی وہ مسکر آ رہا ہے یعنی بے شرمی کی حد ہوتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ یار میں کس غلط کام میں پڑ گیا ہوں چلو مافی مانگ لوں کوٹ سے بھی مافی مانگ لوں عوام سے بھی مافی مانگ لوں غلطی ہو جاتی ہے یہ کوئی انسان کسی ٹائم جذبات میں بہک جاتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ کس سے غلطی نہیں ہوتی اور کب نہیں ہوتی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کو تسلیم کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے اکل مندی بھی اسی میں ہوتی ہے یہ تو کھوتا کھوتا آدمی ہو تو اس کو کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو یہ تو مانے گا نہیں اپنی غلطی کیونکہ اس میں اکل اور بھٹ تو نام کی چیز کوئی نہیں ہے ابھی کوٹ نے بھی اس کو زمانتیں دے دینی ہیں وکیل بھی ما شاء اللہ ان کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نامی گرامی ہے اب سستے وکیل کیونکہ داماد ہے نا سستہ وکیل کر کے دیں گے کون سا وہ اپنے پیسوں سے کرے گا سستہ وکیل اسے کر کے دے دیں گے تو اس میں بھی سو روپے لے کے بھی وکیل نے وہی کام کرنا ہے اور دس ہزار روپے لے کے بھی وہی کام وکیل نے کرنا ہے انہوں نے کہا بھئی جب پھانسی لگوانا تھا تو مجھے تم نے مجھے کیوں نہیں کیس دیا انہوں نے کہا نہیں یار وہ وکیل اچھا تھا وہ پیسے زیادہ لیتا ہے تو شاید کام کو اچھا کرے گا اس نے کہا اس نے بھی یہی کام کرنا تھا جو میں نے کرنا ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہوا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن پاکستان میں خیر ما شاء اللہ وکیل 50% ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارے سامنے قتل کرو اور ہم ہی گواہی دے دیں گے کہ بھئی اس نے قتل نہیں کیا بلکہ کسی نے بھی نہیں دیکھا اور وہ مجید اچھا گزائی اس کے بارے میں بھی دیکھیں کیا شواہد نہیں تھے لیکن کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی پولٹیکل اپنی طاقت رکھتا تھا تو اس کے لیے ججوں نے بھی خود ہی کہہ دیا جی کہ ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے بھئی شواہد آج کل باقیوں کے تم لوگوں سے لے لیتے ہو کہ کیمرے میں آ گیا جی تمہارا نام وہ کیمرے میں شو ہو گیا ہے ابھی جو ڈاکٹر آدل کو جو مار کے فرار ہوئے ہیں وہ بھی تو کیمرے میں آئے ہیں کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو اگر وہ کیمرے میں آئے ہیں کیمرہ تم ایکسپٹ نہیں کرتے ہو تو کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کو بھی ازاز کرنے دو لیکن کیوں کہ جہاں پہ اپنے گلے میں کوئی چیز پڑھتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں اس کو پھندہ بنا لو اور جہاں کسی کے گلے میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا اس کے لیے اور لا بن جاتا ہے دو دو قانون ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ تو ان قانونوں کے پھر یہی ہوگا کہ بھئی اوپر والی سطح کے لیے کچھ اور قانون ہے نیچے کی سطح کے لیے کچھ اور قانون ہے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ